نترو جیسا بتایا گیا کہ بیہار کے لیے جو بہت پہلے سے چر پرچت اور بیہار کے لگوں کے لیے نئی امید کی کرن تھی ادھوگ اور روزگار کے لیے جس میں سب سے زیادے اپار سنبھاونا ہے ایسی ٹیکسٹائل اور لیڈر پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو لانچ ہو گئی ہے ملل لانچ ہونے جا رہی ہے کیبنٹ نے اس کا اپروول کر دیا ہے میں مانی مکھونتری جی کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی سہمتی دی ہے اور ادھیویشن بھون میں ہم اس کو لانچ کریں گے اس میں بیہار میں ٹیکسٹائل کے ستر میں یہ پولیسی آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے ستہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل کی جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے موسٹ فیوریٹ ڈسٹینیشن فور ٹیکسٹائل انڈسٹری بیہار بننے جا رہا ہے کیونکہ بیہار کے اندر ہمارے پاس لینڈ اپلبد ہے پہلے ہمارے پاس زمین نہیں ہوتی تھی لیکن مانی مکھونتری جی نے قریب اٹھائیس سو اکر زمین ہمیں اس کے لیے دی جو بند چینی ملکی زمین تھی وہ ہمارے پاس اپلبد ہے تو ہم اس میں ٹیکسٹائل کے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں اور ہماری جو بڑی قیمتی زمین ہے جو مزفہ پڑ میں پٹنا میں بیتیا میں بھاگل پڑ میں اس میں پلگ این پلے بنا کر بھی دے رہے ہیں پلگ این پلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں گے ہم بنا کر رکھیں گے اور ان کو جگہ دے دیں گے اور وہ اپنی اندسٹری سیٹ کر لیں گے ایسا بنانے کا بھی ہر سرکار نے ادھو بیبھاگ کی طرف سے ہم لوگوں نے نرنے کیا ہے اس کے جو یہاں پہ مانی مکھونتری جی نے ہم لوگوں نے جو یہ پالیسی کیبنٹ نے جس پر اپرویل دیا وہ اپرویل میں ہم نے باریکی سے چیزوں کو دیکھا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار رائے لے تب قانون بنائے تو یہ جو پالیسی بنی ہے اس میں جو انویسٹر ہیں ان کی رائے کا بہت دھیان رکھا گیا ہے ان کی رائے کو عزت دی گئی پہلے بھی بریجش مروترہ جی تھے تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بعد میں پانڈک جی نے بھی انویسٹر سے انٹریکشن کر کے اس میں ان چیزوں کو سماہیت کیا ہے میں کیونکہ آج کے دن ان پالیسی پہ زیادے ہمیں نہیں کہنا ہے ہمیں آج کے دن اس پہ کہنا ہے کہ جو لانچ ہوگا یہ پالیسی تو بھارت میں بڑی چنوٹی بھارت کے پاس کیا ہے بنگلہ دیش و ویتنام ایک ایسے دیش بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیکسٹائل میں بھارت کو کافی پیچھے کر دیا ہے میرا اپنا انوبہب ہے ٹیکسٹائل منتری کے ناتے تب ہم لوگوں نے کوشش کی تھی وہ کوشش نہیں ہو پائی جو بعد میں یو پی اے کی گورنمنٹ بنی تھی تو وہ چائلنجز جو تھے جب کوٹا سسٹم ختم ہو گیا تھا تو اس کو دھیان نکھنا تھا تو بنگلہ دیش کی جو چنوٹی ہے اس سے بیہار ہی مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ پالیسی میل کا پتھر ثابت ہوگی ہماری لانچ کے بعد گارمنٹ اندسٹری کے لوگوں کو ہم نے اس میں جو مہتو دیا ہے تو بڑے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ جون کا مہینہ ہے اور زیادہ تر ایکسپورٹر جو ہیں وہ جون جولائی میں ودیش گھومنے جاتے ہیں تو کئی لوگوں نے جو بڑی بڑی کمپنی ہے جیسے ریچہ ایکسپورٹ ساہی شاہی ایکسپورٹ اس طرح کے لوگوں نے خود ایک فون کر کے کہا ہے کہ ہم الگ سے ایک ڈیلیگیشن لے کر آئیں گے لیکن اس انویسٹر میٹ میں بڑی تعداد میں ان کے ریپرزنٹیٹی بھی آئیں گے یہ جو لانچنگ آف ٹیکسٹائل لیڈر پالیسی ہے اس میں لیڈر انڈسٹری کے لوگ اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ زیادہ تر آئیں گے ان کو ہم ریڈ کارپٹ ویلکم کریں گے ان کو ہم پورا سمان دیں گے اور ہم نے جو کہا کہ اس انڈوئنگ بزنس میں اور سنگل وینڈو سسٹم میں بیہار کی رینکنگ کو ہم اوپر کر رہے ہیں تو جو انویسٹر آئیں گے ان کے لیے ہم ریڈ کارپٹ ویلکم ان کو کرنے والے اور بیہار میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہماری یہ پالیسی ہے اس میں سب سے بڑی جو ہماری طاقت ہے کہ جو چودہ کروڑ لوگ ہیں ہمارے جو آبادی ہماری ہے وہ ہماری طاقت ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو کہا ہے صرف بیچیے نہیں بنائیے بھی بیہار بڑی بڑی کمپنی ہے جو بیہار کے اندر فرنیچر بھیجتی ہیں کپڑے بھیجتی ہیں ٹائلز بھیجتی ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا ٹرانسپورٹ کاؤسٹ بچ جائے تو یہ بات کرنے میں ہم کنونس ہو گئے تو اس کو ہم لوگ کرنے والے ہیں اور اور ابھی جو دیش کے جو زیادہ تر ترپورٹ سورت احمد آباد ممبئی چنڈیگر ٹیکسٹائل چھتر کی جو ایک آئی اس میں ادھیکانش جو کشل کاریگر ہم اس پولیسی سے کیوں امید کر رہے ہیں وہ سفتہ ہے کہ بہت سی پولیسی بنتی ہو اور آپ کے سنگیان میں آتی بھی یہ پولیسی نتش کمار جی کی گورنمنٹ جب سے بنی اس میں سب سے بڑا مائل اسٹون ہے کیونکہ اس پولیسی کے اندر جو ہم نے صوبیرہ دی ہے وہ ہم لوگ بتائیں گے تو اسی دن آپ کو ایسے تو کچھ کیبنٹ میں جب نوٹ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس بھی جاتا ہے دیش کی سب سے اچھی پولیسی بیہار کی ہے